اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کو میرے پروفیسر محمد شفیق چینل پر آج ہم کریں گے ایسٹی ایمل 5 کے بیسک سنٹیکس جس کو سیکھے بینا آپ ایسٹی ایمل نہیں کر سکتے اس میں ہم دیکھیں گے ہم ایسٹی ایمل کیسے لکھتے ہیں اور اس کے بیسک سنٹیکس کیا ہیں اس کو سیکھنے کے بعد ہی ہم اپنی ویب سائٹ کا پیج بنا سکتے ہیں اس کے ساری کورڈنگ جو ہے وہ ٹیگز میں ہوتی ہے اور ٹیگز کی نشانی کیا ہے ٹیگز کی جو نشانی ہے وہ کریٹر دین اور لیس دن کا سائن ہے آپ اس کے اندر ہی ساری کورڈنگ اپنی کرتے ہیں آپ کیسے ٹیگز کو لکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لیس دن کا نشان لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے جو بھی آپ کا ٹیگز ہے آپ نے اس کو لکھتے ہیں دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو ہر کام ہوگا آپ کے ٹیگز کے اندر ہوگا یعنی کہ آپ نے جو بھی فائل کا نیم دینا ہے آپ نے ایسے ہی وہ دینا ہے مثلا آپ نے کوئی امیج اپنی ایڈ کرنی ہے آپ نے پیرا گراف ایڈ کرنا ہے آپ نے ہیڈنگ ایڈ کرنی ہے آپ نے کوئی بھی ویڈیو ایڈ کرنی ہے جیسا کہ ایمیج کا ٹیگ اپنا ہوتا ہے اور پیرا گراف کا اپنا ٹیگ ہوتا ہے ہیڈنگ کا ٹیگ اپنا ہوتا ہے فارکزیمپل جیسا کہ ہم نے ہم نے کوئی بھی ٹیگ دینا ہے جیسا کہ آپ نے اس فائل کا نام لکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ بیسک ٹیگ یوز کریں گے then آپ جو ہے ویب سائٹ کا نام کیا دینا چاہتے ہیں یا کوئی ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہیڈنگ دیں گے hello world ٹھیک ہے تو آپ جو بھی آپ چیز شروع کر رہے ہیں آپ نے اس کا end لازم کرنا ہے تو یہ end بھی لازم ہوگا تو یہ آپ کا ٹیگ جو ہے وہ end ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جو کہ html file کا جو actual tags ہیں ہم اس کو use کرتے ہیں یعنی کہ اس کے جو format ہے ہم اس کو کیسے use کر سکتے ہیں جو html کا جو actual tag ہے وہ کیا ہے آپ نے شروع یہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے تھوڑا سا غیب دیا then آپ نے اس کو end کرنا ہے اس کے اندر جتنا بھی غیب ہے جتنے میں ہم نے space دی ہے اس کے اندر ہی آپ نے ساری coding کرنی ہے then پھر ہی آپ کی html جو ہے وہ ایک ویب سائٹ جو ہے آپ create کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پورے ایک sketch کی کہ ہم نے اس کو کیسے use کرنا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اس کا جو ہے main procedure ہے کہ آپ نے اس کے اندر ہی ساری coding کرنی ہے اس کے html کے بعد ہمارے پاس جو first چیز ہے وہ ہم کیا use کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ use کرنی ہے سب سے پہلے ہم کیا دیں گے ہم heading ٹھیک ہے آپ نے heading لکھنی ہے اپنے heading کے اندر کیا چیز لکھنی ہے آپ اگر heading کو آپ شروع کر رہے ہیں then آپ نے heading کو close بھی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے heading کو close کیا آپ اس کے اندر کیا لکھو گے آپ نے heading کے اندر یعنی کہ آپ نے جو بھی اپنی website کا title دینا ہوتا ہے آپ وہ لکھیں گے for example جیسا کہ میں نے یہ ایک file open کی ہے تو اس کے اندر یہ new tab کا جو ہے وہ show ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی file ہے اس کو open کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے اس کے اوپر بھی work out کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کے اندر وہ چیز لکھنی ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی بھی اپنی file کا name لکھنے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں ہم کچھ بھی یہاں پہ لکھیں گے اس کو تھوڑا سوٹا کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے heading کے option دی آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ title لکھنا ہے title کو آپ نے شروع کیا آپ نے اپنی website کا نام دینا ہے آپ کوئی بھی نام دیکھ سکتے ہو جیسا کہ آپ دے لو جیسا کہ میرا نام ہے شفیق تو میں یہاں پہ دے رہتا ہوں شفیق ٹھیک ہے تو آپ نے اگر title کو شروع کیا ہے تو title کو آپ نے end بھی لازمی کرنا ہے تو آپ جس سے شروع کر رہے ہو آپ نے اسی سے اس کو ختم کرنا ہے یہ آپ کا title جو ہے وہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے title کے بعد جو ہمارے پاس ہے یہاں تک تھا ہمارا ایک sketch ہو گیا کہ ہم نے html کے ایک فائل تیار کر لی اس کے اندر ہم نے heading دی heading کے اندر ہم نے اپنی جو website کا نام ہے ہم نے وہ دے دیا اب ہم کیا کریں گے یہ تو ہمارا background work ہو گیا ٹھیک ہے یہ work آپ کو سکرین کے اوپر نہیں شو ہو گا جب آپ ایک فائل اپنی open کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ نہیں ملیں گی صرف آپ کو وہاں پہ فائل کا نام ہی ملے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اب جو کام کرنا ہے وہ آپ کو جو ہے سکرین کے اوپر شو ہو گا وہ ہم نے کام کیا کرنا ہے آپ نے ایک body بنانی ہے ٹھیک ہے body کے اندر آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے body کو شروع کیا آپ body کو end کرو آپ نے body کو یہاں پہ end کیا then آپ اس کے اندر جا ہے اس کے اندر ہی آپ سب کچھ لکھیں گے اپنے جو بھی لکھنا ہے جیسا کہ آپ کوئی بھی paragraph لکھتے ہو آپ کوئی بھی image add کرتے ہو آپ کوئی بھی video add کرتے ہو آپ نے کچھ بھی add کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لکھو گے ٹھیک ہے آپ نے font change کرنا ہے paragraph کے آپ نے کوئی بھی چیز add کرنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھو گے for example میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے یہ لکھا میں نے یہ دے دیا تو ہمارے پاس جو overall اس کا sketch ہے وہ ہمارے پاس ready ہو گیا ٹھیک ہے ہم اس کو ایک page بھی لکھ کے آتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے ہم نے ان تمام فائلوں کو ہم نے save کیسے کرنا ہے یہ آپ کی ایک فائل جو ہے وہ complete اس کا جو sketch ہے وہ آپ کا ready ہو گیا ایک html پوری آپ کی جو فائل ہے آپ پہ create ہوگی یہ جو آپ کے sketch سامنے شور ہے یہ اس کا ایک proper ٹھیک ہے ایک sketch ہے جس کے اندر آپ نے coding کرنی ہے body کے اندر میں نے hello world کا لفظ دیکھا تو آپ کو screen کے اوپر وہاں پہ hello world ہی show ہوگا اگر آپ یہاں کوئی paragraph ایڈ کرتے ہیں تو ہم آنے والے تمام ویڈیوز کے اندر ہم یہی کوئی سیکھیں گے ہم نے paragraph کیسے ایڈ کرنی ہے ہم نے کوئی picture کیسے ایڈ کرنی ہے ہم نے اگر کوئی paragraph دیا ہے تو ہم اس کے اندر font کیسے چیز کر سکتے ہیں ہم ان کو underline کیسے کر سکتے ہیں ہم ان کا color کیسے change کر سکتے ہیں ہم اپنی web کا جو color ہے background کا جیسا کہ یہ white ہے تو ہم اس کو کیسے change کر سکتے ہیں ہم تمام کریں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو اس file ہے ہم نے file کو کیسے save کرنا ہے اگر ہم file کو کسی اور طریقے میں save کرتے ہیں تو آپ کی وہ file save نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو کیسے save کرنا ہے تو اس کے ہم طریقہ دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے آپ نے file save کرنی ہے تو آپ نے file کو کیسے save کرنا ہے تو file save کرنے کا جو آپ کا طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے first of file کیا لکھنا ہے آپ نے اپنا file name ٹھیک ہے آپ نے اپنا file name لکھنا ہے then آپ نے کیا کرنا ہے dot اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے html یعنی کہ ہماری جو file ہے وہ html کے اندر ہماری save ہوگی ٹھیک ہے ہماری جو file ہوگی اگر آپ کی file html میں save ہوگی then ہی آپ اس کو کسی بروزر کے اوپر run کر سکو گے اگر آپ کو اس کی جو extension ہے وہ html ہے یعنی کہ اگر html میں آپ اپنی file جو ہے اس کو save نہیں کرتے تو آپ کے پاس ایک simple آپ کے پاس ایک بن جائے گا تو آپ اس کو کسی بروزر کے اوپر آپ اس کو open نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس وہ ایک simple document کی شکل میں آپ کے پاس save ہو جائے گا تو ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں اس کی مکمل جو ہے وہ detailing شروع کریں گے یعنی کہ ہم کیسے tag شروع کر سکتے ہیں complete کیسے اپنی ویب کو develop کر سکتے ہیں design کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنے کافی ہے اس کے ساتھ آپ سے اجازت ہے آپ کا host محمد شفیق اللہ حافظ موسیقی